السلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں ہر زہرہ بطول کے کچن میں بن رہا ہے مطن یقنی پلاو یہ رمضان میں آپ بنائیں افطاری میں بنائیں اور اپنی بچوں کو کھلائیں انشاءاللہ سب کو خود پسند آئے گی پہلے ہم یقنی کی تیاری کریں گے تو چلیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکچی میں مطن کو ڈالیں گے یہ میرا مطن تین پاؤ ہے اب ہم اس میں میڈیم فائل کے دو پیاس شامل کریں گے اور دو ٹماٹی ڈالیں گے ایک ٹی اسپون ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے اب ہم یقنی میں کچھ ثابت کرم مسالہ شامل کریں گے جیسے کہ ایک ٹیس پات پتہ ساب تین سابت لوگی مرچ اور تین بڑی مالی مرچی ٹوڑ کے ڈالیں گے چوتھائی چمچ سونف چوتھائی چمچ کالی مرچی چوتھائی چمچ زیرا دو ٹکڑے ڈالچین کی دو چھوٹے الاشی ایک بریانی کا پھول سات سے آٹھ لوگ ایک بڑی الاشی اس میں اب ہم اس میں تین گلاس پانی ڈالیں گے ایک ٹیس پون تیل ایک ٹیس پون نمک چکی ہلتی تھوڑا سا پتہ ہوا دھنیا شامل کر کے ہم اس کو ڈکنا دیں گے اب ہم اسپیشل مسالہ بنائیں گے جس میں آدھا چمچ سوکا دھنیا آدھا چمچ زیرا چار سے پانچ لونگ چوتھائی چمچ کالی مرچ ایک چھوٹا ٹکرہ جائفل اور چاپکری ایک بریانی پھول ایک بڑی الاشی دو سے تین دارچی میں کے ٹکرے ان سب کو ہم درددے سے پیس لیں گے اب ہم مسالے کی تیاری کریں گے کڑائی میں ڈیڑھ کپ تیل ڈالیں گے اس کو اچھے طرح سے کرم کریں گے اس میں تین سے چار لونگ کالی مرچ تین بڑے چمچ لسن ادرک اور ہری مرچی کا پیسٹ شامل کریں گے اور ایک سے دو مند تک پکائیں گے پھر اس میں آدھا چمچ زیرا شامل کریں گے اور اس کو بھی تیس سیکنگ تک پکائیں گے اب ہم اس میں تین بڑے چمچ تلے ہوئے پیاس شامل کریں گے اور ہم اس میں تین بڑے سائز کی آلو شامل کریں گے اب ہم آلو کو پانچ مندر کیلئے بھونیں گے اب اس میں کٹی ہوئی مرچ شامل کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے پکائیں گے اور بھونیں گے اب ہم دو کپ پانی شامل کریں گے اور آلو کو پکائیں گے اس کے بعد ہم یقنی اور مطن کو چھان کر کے الگ کریں گے آلو کا پانی خوشک ہونے تک آلو کو چیک کریں گے آلو گلے ہیں یا نہیں اب ہم اس میں دو بڑی ٹماٹری شامل کریں گے اور ایک ٹیبرل سپون نمک شامل کریں گے اب ہم اس کو بھونیں گے اب ایک کپ دہی میں ایک بریانی شاشا ڈالیں گے اور یقنی میں شامل کریں گے ہم اس میں اب مطن شامل کریں گے اب ہم مسالے میں چھے گلاس پانی شامل کریں گے دو گلاس ہمارے یقنی کے چار گلاس پانی 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 خوشک ہونے تک پکائیں گے اب ہم تلے ہوئے پیاز اوپر ڈالیں گے اور پندرہ منٹ تک دم دیں گے ہماری بریانی تیار ہے بریانی اچھی لگے تو لائک سبسکرائز اور شیئر ضرور کرنا میرے پیارے پیارے بچوں یہ جو سب کچھ میں نے کیا آپ کے لئے کیا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے گا اس ریسی پی کو ضرور ٹریک کرنا اور پکانا اللہ حافظ